ارسل قادمی صاحب باوازے بلاند صلوات پڑھئیے گا ما صلی اللہ محمد و عالم درود زحمت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر دعاوں کی قبولیت کے لئے باوازے بلاند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد ما صلی اللہ محمد و عالم جتنا مصطفیٰ کا نام عظیم ہے ادنی عظیم صلوات پڑھئیے گا وعلا علی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وزحاو والنین ازا سجا ما بدا کا ربو کا وما قلاب لا صوفا یعوتی کا ربو کا فترزا ایک مرتبہ پھر باوازے بلاند صلوات سامن اگرامی قدر مالک الہمیزل کائنات کا عظیم خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیعہ اب سب کا اس مقدس ترین عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے مل کر آمین کہے گا بانیانِ مجلسِ ازا منتظمینِ فرشِ ازا مومنین و مومناتِ فرشِ ازا مالک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام دعاوں کی سب سے اکبر دعا آخری آدمی تک آمین کہے گا کہ مالک ہمارے حقیقی رہبر سرکارِ امامِ زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ابھی کچھ لوگوں نے مل کر آمین نہیں کہی میں جملہ کہنا چاہوں گا کیوں میرا مولا ظہور فرمائے تاکہ میرا مولا ظہور فرمائے کعبے کی چھت پر جبرائیل سے ازان دلوا کر عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا کر اپنی عبادتوں میں اپنے دادے کی ولایت کا اقرار کروا کر اپنی عبادتوں میں اپنے دادے علی کی ولایت کا اقرار کروا کر دنیا کو یہ نکال سکے دنیا والوں یاد رکھنا حسین والی عبادت اور ہوتی ہے یزین والی عبادتوں میں جتنے بیٹھے ہیں بہت بیٹھے ہیں میں نے پڑھنا صرف دس منٹ ہے میں نے کتن ٹائم زیادہ نہیں لینا کہ میں خدبانی ہوں جی شاہ صاحب نے حکم دیا تھا ہے میں نے نو سے دس منٹ پڑھنے اگر تو ساہیں میں اگو تشریف گھنہ سو تاکہ مجلس کا محول بن جائے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے وہ بچے نے پڑھا تھا کہ میں جہلم سے آیا ہوں میرا سفر زیادہ ہے تو آپ یہاں سے یہاں تک آجائے تو میں کہاں میں انگلنڈ سے آیا ہوں آپ تھوڑا سا آگے آجائیں تھوڑا سا بیدار ہو کر یہ میں جنہیں دو چار بیٹھے وگو آون جو تاکہ میں دو گلنا کار کے چھوڑ دیسا تو جو چاہتا ہوں تھوڑا بیدار ہو کر کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں چار جملے اور آپ سے اجازت لیکن آپ کے مکمل بیداری چاہیے میں اپنی مجلس کا ابتداء اس ایک جملے سے کرنا چاہوں گا اہلِ معرفت حضرات شیف فرما ہے خاندانی حضرات شیف فرما ہے یہ پاکستان کا سب سے قدیم امام بارگاہ پرانی امام بارگاہ بچپن سے آپ نے یہاں پر ازداری دیکھی ازداری سیکھی بلکہ یہاں کے لوگوں نے دنیا کو ازداری سکھائی یہاں کے سلار وین کے لوگوں نے ازداروں نے دنیا کو ازداری سکھائی تو ہمیں ازداروں کی خدمت میں جملہ پیش کرنا چاہوں گا مجھے امید ہے یہ میرا جملہ ضائع مت جائے بلکل نہیں جائے گا مرشد علی کی عظمت کا جملہ ہے بڑا بیدار ہو کر سنیے گا اس ایک جملے سے اندازہ ہو جائے گا گفتگو صرف نو منٹ کرنی ہے یاد رکھنا نئی بھائی یاد رکھنا جو ہستی جو ہستی پوری کائنات میں پھر سنے گا جو ہستی مہربانی مولا زندگیہ دے آپ کو اتنا اچھا استقبال کی آپ نے امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی بادشاہ کی حمایت میں اٹھتے ہیں اور یاد رکھنا علی کی حمایت میں جملہ ضائع مت کی دیئے یاد رکھنا علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات خود علی بادشاہ دیتا ہے تو جو چاہتا ہوں اس لئے علی بادشاہ کے ذکر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں حمایت میں اور علی سے خیرات لینے کے لئے میں نے جملہ کا آپ نے بڑا پیارا استقبال کیا اس طالب علم کی بڑی عزت کی میں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے جملے کو اور اوپر لے کر جانا چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے لمبی گفتگو نہیں میں نے صرف آپ کو فضائل کے چند جملے سنانے یعنی جو ہستی میرے دوست میرے بھائی جو ہستی پوری کائنات میں اللہ کے وجود کا ذکر بن جائے اسے علی کہتے ہیں جو اب تک نہیں بولا میں اسے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو تھوڑے بیٹھیں ہیں اچھے بیٹھیں ہیں سوڑے بیٹھیں ہیں یاد ہتنا صحیح جو ہستی پوری کائنات میں مالک لم یزل کے عاد ہونے کی دلیل بن جائے اسے علی کہتے ہیں مالک لم یزل کے اگر آپ نے جملے سننے ہو تو برشک ہموش ہو کر بیٹھ جائیں یہ ہے محنت کی جو ہستی مالک لم یزل کے آہد ہونے کی دلیل بن جائے اسے میں اب سیام سے دعا لینے کے لئے جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں میرے بندے بہت دیکھے گا بڑی بیداری کے ساتھ جملہ سنے گا تو قبلہ یاد رکھنا بڑی بیدار یاد رکھنا جو عرش پہ آہد ہو اسے اللہ کہتے ہیں جو عرش پہ آہد ہو اسے اللہ کہتے ہیں جو فرش پہ آہد ہو اسے علی پادشاہ کہتے ہیں جو عرش پہ آہد ہو اسے اللہ کہتے ہیں جو فرش پہ آہد ہو ہے کوئی علی کا متبادل بتاؤ کوئی ہے جو فرش پہ آہد ہو اسے علی کہتے ہیں میں جملہ بدل کر پھر کہنا چاہتے ہیں یاد رکھنا جو پردے کے اندر آہ دو اسے اللہ کہتے ہیں جو پردے کے اندر آہ دو اسے اللہ کہتے ہیں اور جو ظاہر میں آہ دو اسے علی بادشاہ کہتے ہیں نہیں جو اب تک نہیں بولے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں مست بے شمال پانچ منٹ رہ گئے اندر جملہ میں مکمل کرنا ہے بلکل بیتاری کے ساتھ نہیں بھائی رسول میراج پر گئے مولوی نے کہا کہ جی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی مصطفیٰ کی کس سے ملاقات ہوئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مصطفیٰ ملے تھے میں نے پوچھا کیسے اس نے کہا جی درمیان میں تھا پردہ مولوی پردہ بڑے ایسے ٹی وی پہ تقریر کر رہا تھا اس نے کہا جی درمیان میں تھا پردہ اور پردے کے اس پار تھا اللہ اور پردے کے اس پار تھا مصطفیٰ اور کہنے لگا کہ اللہ میاں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ایڈیڈیت وجہ رکھو ایڈیت وجہ رکھو اے بڑی مہربانی امام حسین توالہ چہرہی میں مسکراندہ رکھے ہارم وقت ہاتھ سلامت رکھے مولوی نے کہا کہ اللہ میاں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے میں کہا مولوی تو چل گیا ہے جسے تو کرسی پر اللہ سمجھ رہا ہے اسے ہم علی بادشاہ کہتے ہیں ہوئے 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 یا علی یا علی کیونہ زبان سے بولے تو یہ چاہتا ہوں اسے ہم کیا کہتے ہیں علی بادشاہ کہتے ہیں اچھا نہیں مجھے جملہ یاد آگیا یہ ختم نبوت کا اتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے میں ختم نبوت کی عظمت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر بات آپ کو اچھے لگے کال ربی لول ہے مولویوں کا دھرنا ختم ہو گیا لیکن مولویوں کو سمجھ رہا ہی لیکن میں جملہ آپ ہی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں مرشد علی کی عظمت کا جملہ ہے جو علی یا علی اللہ اپنی بادتوں میں فرض سمجھ کے پڑتا ہے جملہ اسی کے جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جملہ تمہارے کلیجوں پر نقش ہو جائے یاد رکھنا جو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہو اسے علی یا علی اللہ کہنا ہے جو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہو اسے عشدو انہ علی اور ولی اللہ کہتے ہیں بڑی مہربان محمد حسن آپ کو زندگی دے اس لئے کبلہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو تو سمجھ نہیں آپ نے ختم نبوت پر اس لئے ایشوی بنایا کیونکہ آپ نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا اگر علی والوں سے پوچھو تو یاد رکھنا ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی والی اللہ پڑھ کر گوائی دیتے ہیں کہ ختم نبوت ہے شاہ جی خوڑا بیدار ہو کر سنے گا ایسے ہی ہے نا اچھا مولوی نے کیا کہا کہ پردے کے اس پار تھا اللہ ٹھیک ہے اور پردے کے اس پار تھا مصطفیٰ اچھا انہوں آکے اللہ ہم یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے اسے کہا کرسی پر نہیں تھے کرسی پر علی بادشاہ بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں اچھا پہلے باہر سے مسئلہ تھا آپ اندر کے بھی بول پڑے کہ جی رسول پہنچے نہیں علی پہلے پہنچ گیا میں کہا مولوی دلیل کیا ہے اے جو اب تک نہیں بولا جو نے ہاتھی میں کٹھے کار کے بیٹھے ہیں سردی اتنی نہیں ہے اس نے کہا جی درمیار میں تھا شاہ جی پردہ پردے کے اس پار تھا اللہ اور اس پار تھا مصطفیٰ پھر دیکھئے گا پردے کے اس پار تھا اللہ اور اس پار تھا کیا تھا اس پار تھا مصطفیٰ میں نے کہا مولوی مجھے سمجھ نہیں آتی تو بغز علی میں بول رہا ہے آم میں تجھے بتاؤں وہ اللہ اللہ ہی نہیں جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو کبنا تھوڑا پہ دارہ رو کر سنے گا وہ اللہ اللہ ہی نہیں جو ادھر ہو جو ادھر ہو اور ادھر رہو پردے کے اس پار تھا علی اور تھا بھی اپنے اصلی روپ میں جار زبان سے بولے آپ حضرات کی بلا پردے کے اس پار تھا علی اور تھا بھی اپنے اصلی روپ میں یاد رکھنا علی اپنے اصلی روپ میں آ جائے تو اللہ محمد کی علی سے ملاقات پردے میں کراتا ہے دونوں بازوں بلند کر کے دارے حیدری اللہ محمد کی ملاقات کس میں کراتا ہے پردے میں کراتا ہے اب جملہ آپ کی خدمت میں کہوں مصطفیٰ گئے مراج پر مصطفیٰ کے ساتھ ایدہ توجہ رکھی گا مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کی جوتی بھی گئی بات بالکل نہیں ہے لیکن تھوڑی توجہ مجھے زیادہ چاہیے ہوگی یہ میں ختم کر دی گفتہ گو میں وعدہ کیا میں چھوڑوں گا ممبر جب محمد مصطفیٰ اکثر مسجد کے بار یا گھر میں ویٹھے ہوتے تو علی بادشاہ اپنے سردار مصطفیٰ کو کہتے یا رسول اللہ اپنی جوتی دیجئے میں اسے صاف کر دوں بزرگو بولنا آپ کا حق بنتا ہے آپ کے مرشد کا جملہ ہے یاد لکھنا علی کے ذکر میں علی کا نام سن کر مسکرانا کسی مولوی کی اجاز نہیں کیونکہ جب بھی مصطفیٰ کے سامنے علی کا نام لیا گیا مصطفیٰ مسکرانا توجہ چاہتا ہوں مصطفیٰ مسکرانا اور یاد رکھنا علی کا ذکر ہر کسی کو راز نہیں آتا علی کا ذکر ہر کسی کو پچھتا نہیں ہے کیونکہ یاد رکھنا علی کی محبت باپ کی وراست نہیں کہ مرنے کے بعد اولاد میں برابر برابر تقسیم ہو جائے زمیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو پراپرٹی والے بیٹھے ہوئے ہو زمینوں کی تقسیم کرنے والے بیٹھے ہو جملہ میں کہتا ہوں علی کی محبت باپ کی وراست نہیں کہ باپ مر گیا اور اولاد میں برابر برابر تقسیم ہو جائے جملہ جا کر سنو یاد رکھنا علی کی محبت تمہاری امہ کی شرافت کی سند ہے تھکے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو نہیں جو اب تک نہیں بولا ہے پچھلے میرے نوجوان کیا فیدہ اس ہاتھ کا جو علی کے ذکر میں نہ اٹھے کیا فیدہ اس زبان کا جو بزار میں بولے گلی میں بولے موبائل فور پر بولے فیس بک کو دیکھ دیکھ کر بولے نہ بولے تو علی کے ذکر میں نہ بولے تمہارے مرشد کا ذکر ہے تمہارے امام کا ذکر ہے بینار ہونا جملہ کا تو یاد رکھنا جوتی شاید جوتی شریعت کا قانون ہے جوتی پاؤں کے تلوے کو پاک کرتی ہے پانی بدن کو پاک کرتا ہے آگ لہے کو پاک کرتی ہے اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے امان واطن کو پاک کرتا ہے سر اٹھانا لیکن علی کی محبت تیری ساری نسل کو پاک کرتی ہے آخری جملہ اور اجازت بلکل آخری جملہ توجہ چاہتا ہوں بڑا بغار علیہ گیا سرکار سرکار فرماتے یا رسول اللہ مجھے اپنی جوتی دیجئے میں اس کو صاف کروں آپ سے دعا بھی چاہیے اور داد بھی چاہیے توجہ چاہتا ہوں مصطفیٰ اپنی جوتی اتارتے علی بادشاہ سرکار مصطفیٰ کی جوتی کو پکڑتے اپنے پاس رکھتے گود میں ہائے 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 اور علی بادشاہ اپنے سر سے اپنا امامہ اتارتے کیا رہے لی کیوں گال ہے پڑا پیداروں کا سنے کیا آپ بزرگوں کی جوتیاں صاف نہیں کرتے یہ علی مصطفیٰ کی جوتی کو صاف کرنے اپنے سر سے امامہ اتارتے اور مصطفیٰ کی جوتی کو نہیں بھئی اپنے سر کے امامے سے صاف کرتے صحابی بیٹشو کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں مصطفیٰ اتنا عظیم جملہ فرمایا اور کہتے یا رسول اللہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں سرکار نے فرمایا اس جوتی کو جانا ہے میراج پہ ہوئے 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 اس جوتی کو جانا ہے میراج پہ غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے ہوئے ہوئے زبان سے بولے کبلا غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے یہی تو کہنا چاہتا ہوں جو محمد اپنی چھوٹی غیر معصوم کے ہاتھ نہیں دیتا وہ اپنے بعد اپنا ممبر مکہ کے بدبرشتوں تو کیسے نہیں سکتا